ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے حضرت نے بتائی میں ان کا بتائیں کہہ لے کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت سو سے زیادہ مرتبہ رویل اسلام کی زیارت ہو چکی ہے میں سن کے حیران ہو گیا اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی شیخ نے یہ بات بتائی تھی تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیس سال کی عمر سے پہلے پہلے سو سے زیادہ مرتبہ نبلی شان کی زیارت ہوئی حرما دی اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے آپ آج اس کی پابندی کریں اور چند دنوں میں اس کی برکت کا فرزندگی میں خود دیکھیں مگر غیر محرم کو نہ چلتے ہوئے دیکھیں نہ ٹی وی سکرین پہ دیکھیں نہ سیل فون پہ دیکھیں نہ تصویروں میں دیکھیں نہ ناول میں دیکھیں بس دیکھنے ہی نہیں نگاہ کو پاک کر لیں اور کھانے کے لکویں کو جو ہے نا وہ احتیاط کریں اور اپنے جسم اور کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیں جسم کی پاکی یا کپڑوں کی پاکی اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑے صحیح پاک نہیں ہوتے مثال کے طور پہ جو کپڑے دھوبی سے دھل کے آتے ہیں کون گارنٹی کرتے ہیں کہ وہ سو فیصد پاک ہیں گمانی ہے نا ہم گمانی کہہ سکتے ہیں نا کہ پاک ہیں فتوہ میں وہ پاک ہیں لیکن اس سے کوئی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا اسی لئے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی جارت نصیب ہو وہ اپنے کپڑوں کو گھر میں دھلوائیں اور گھر کی عورتیں جو کپڑے دھوتے ہوئے تماشے کرتی ہیں کبھی وہ دیکھا کریں اب تو چلو واشنگ مشینیں آ گئی ہیں ان واشنگ مشینوں میں کپڑے صحیح پاک ہو جاتے ہیں مشین خود اسے دھوتی ہے خود نچوڑتی ہے اور پھر خود اس کو ڈرائی کر کے باہر نکال دیتی ہے گھر میں ہمیشہ ایسی مشین دکھیں عورت کو نچوڑنا نہ پڑے عورتوں کو اگر پانی نچوڑنا پڑتا ہے تو یہ کبھی پانی صحیح طرح نہیں نچوڑتی یہ کپڑے دھوتی ہیں اور بس تھوڑا سا پانی جو ہے نکال کے اس پر چھوڑ دیتی ہیں باقی پھر کپڑے نکالتی ہیں تو پانی وہاں ٹپک رہا ہوتا ہے تو جب پانی نہیں نکالا گیا تو پاک کیسے ہوا کپڑا تو کپڑوں کے پاک ہونے پر توجہ کریں ہر کی عورتیں خاص طور پر اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی مشین ہو کہ جو خود تین مرتبہ اس کو دھوئے اور پانی بدلے اور پھر اس کو ڈرائی کر کے باہر نکالے تاکہ صرف اس کو اسٹری کر دیا جائے اور پہن لیا جائے اور اسٹری کرتے ہوئے بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈالتی ہیں اس کے اوپر تاکہ کپڑا درہ سی دھو جائے اور وہ جو اسٹری کے لیے پانی فوار ڈالتی ہیں نا وہ پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لاتی ہیں اور کون بھر کے لاتا ہے اس کی بھی احتیاط کریں کہ وہ بلکل پاک ہو پانی کپڑوں کی حفاظت کریں گے کہ بلکل پاک ہو تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے کھانا بھی گھر میں بنے تو بلکل پاک بازار کے کھانوں سے ایسے بچیں جیسے بیمار آدمی کو کسی نقصان دے کھانے سے بچایا جاتا ہے مجھے گھر کے لیے پاک ہو کھانا بھی پانی پانی خاوڑ دے کھانا جیسے و casیٰوائی بھی پانی خلا attending کھان سوڑ دے کھانے سے بھی چک students ے سے بھی پانے سوڑ которую موسیقی